دوستو امیجن کریں کہ اگر یہ والا یوٹیوب چینل آپ کا ہو تو آپ اس سے منتھلی کتنے پیسے کمارہے ہوگے اس چینل پر صرف اس ایک ویڈیو کے 51 ملین ویوز ہیں اور اس ویڈیو میں یہ بندہ صرف بچوں کو اے بی سی لکھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے وہ بھی سمپل سی انیمیشن کی مدد سے جب میں نے سوشل بلیڈ پر اس چینل کی ارننگ چیک کی تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا یہ چینل بیسک سی انیمیشن ویڈیوز بنا کر منتھلی اراؤنڈ سکس سیٹ تھاؤزن ڈالرز کمارہا ہے السلام علیکم and welcome back to my AI learning channel دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ سکھاؤں گا کہ آپ اس طرح کی انیمیشن ویڈیو سے یوٹیوب پر چینل بنا کر کیسے ارننگ کر سکتے ہو چاہے آپ کو انیمیشن کی بلکل بھی نالج نہیں ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری ویڈیوز ہم صرف AI کی مدد سے بنائیں گے آپ کو ان سارے ٹولز کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو چلیے اب یہ انیمیشن ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر ون اس ویڈیو کے فرس پارٹ میں ہم اپنی انیمیشن ویڈیو کے لیے ایک سکرپٹ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بارڈ AI سے جنریٹ کریں گے تو آپ نے سمپلی چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر کے اس میں اپنی ویڈیو کا ٹائٹل ٹارگٹ آڈینس اور کوئی اور ڈیٹیل جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر لینی ہے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو آپ کی ویڈیو کا سکرپٹ لکھ کر دے دے گا اس ویڈیو کے لیے میں بچوں کے لیے ایک ویڈیو کا سکرپٹ جنریٹ کر رہا ہوں جس میں میں بچوں کو اینیملز کے نام سکھانا چاہتا ہوں تو اب ویڈیو کا سکرپٹ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب موو کرتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ سٹپ کی طرف پارٹ نمبر ٹو تو اس پارٹ میں ہم چیٹ جی پی ٹی سے بنائے ہوئے ویڈیو کے سکرپٹ کی فری اے آئی ٹول کو یوز کر کے وائس آور جنریٹ کریں گے تو اس کام کے لیے آج میں کریڈو اے آئی کو یوز کروں گا اس ٹول سے فری وائس آور بنانے کے لیے آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پر ریجسٹر والے بٹن پر کلک کر کے سب سے پہلے سائن اپ کر لینا ہے جب سائن اپ کر کے لاغن کر لیں تو اب یہاں مینیو میں موجود اے آئی ٹول والے بٹن پر کلک کر لیں اس کے بعد اے آئی ٹیکس ڈبنگ والے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تو اب اپنی ویڈیو کے سکرپٹ کا انٹرو والا پیراغراف چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کر کے اس باکس میں پیسٹ کر لیں اب اوپر موجود ان وائس آور کریکٹرز کو ایک ایک کر کے سن لیں اور جو آپ کو صحیح لگے اسے سیلیکٹ کر لیں اب اپنے انٹرو کی آڈیو فائل کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اب ایک ایک کر کے باقی سینز کی آڈیو بھی اس ٹول سے جنریٹ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کرتے جائیں یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے ہر سین کی الگ الگ سے وائس آور بنانی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف انٹرو سین اور پہلے سین کی آڈیو ہی جنریٹ کروں گا لیکن آپ نے اپنی ویڈیو کے باقی سینز کی بھی وائس آور یہاں سے بنا لینی ہے اگر ریکوائیڈ ہو تو آپ ہر سین میں الگ الگ وائس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو کی سٹوری پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جب وائس آور جنریٹ کر لی تو اب آتے ہیں سٹیپ نمبر تھری پر سٹیپ نمبر تھری میں ہم اس ویڈیو کے لیے ایک سپیکنگ ایوٹار جنریٹ کریں گے تو چلیے اب اپنی وائس کی آڈیو فائل سے ایک سپیکنگ ایوٹار بناتے ہیں یہ کام آپ ایزیلی ایڈوبی کے فری اینیمیشن ٹول سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹول یوز کرنا نہیں آتا تو اس کا ٹیٹوریل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ بھی دیکھ لینا اس اینیمیشن ٹول کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایڈوبی ایکسپریس کا اکاؤنٹ چاہیے ہوگا تو اگر آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں سے سائن ان کر لیں اور اگر نہیں بنایا ہوا تو یہاں سائن اپ والے بٹن پر کلک کر کے بنا لیں آپ سائن اپ کرنے کے لیے اپنا جی میل ای میل ایڈریس یا فیس بک اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے سائن اپ کر کے دوبارہ لوگ ان کر لیں اب سب سے پہلے اپنی مرضی کا کریکٹر سیلیکٹ کر لیں اور اس کا بیکگراؤنڈ کا کلر سالیڈ گرین چوز کر لیں کیونکہ ہمیں نیکسٹ ٹیپ میں اس کا بیکگراؤنڈ ریموو کرنا پڑے گا اس لیے گرین بیکگراؤنڈ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے اب نیکسٹ اپنی ویڈیو کا سائز اور پلیٹ فارم سیلیکٹ کر لیں میں چونکہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے میں یوٹیوب کا سکسٹین ریشو نائن والا سائز سیلیکٹ کر لوں گا اب یہاں موجود آڈیو اپلوڈ والے بٹن کو کلک کر کے اپنا کریڈو اے آئی سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا انٹرو سین کا آڈیو اپلوڈ کر لیں اب تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد ایڈوبی آپ کی سپیکنگ ایوٹار اینیمیشن کو کریٹ کر دے گا آپ اب اس کو پریویو کر کے چیک کر لیں اگر پسند نہ آئے تو بیک ٹو ایڈیٹنگ والے بٹن پر کلک کر کے دوبارہ سے اس کو جنریٹ کر لیں اور اگر سب کچھ صحیح سے ہو گیا ہے تو آنالوڈ والے بٹن کو کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اب دوبارہ بیک ٹو ایڈیٹنگ والے بٹن پر کلک کر کے اپنے نیکسٹ سین کی اینیمیشن بھی بنا لیں اب ریپلیس آڈیو والے بٹن پر کلک کر کے انٹرو سین کی آڈیو کو اگلے سین کی آڈیو سے ریپلیس کر دیں اور اسی طرح اپنی ساری آڈیو فائلز کی آنیمیشن ایک ایک کر کے یہاں سے کریٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں جب سب فائلز ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اب باری ہے نیکسٹ سٹیپ کی سٹیپ نمبر فور سٹیپ نمبر فور میں ہم کینوہ اے آئی ٹول کو یوز کر کے اپنا انٹرو سین کی ایک سٹیٹک انیمیشن بنائیں گے تو آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پر جا کے سب سے پہلے سائن ان والے بٹن پر کلک کر کے سائن اپ کر لینا ہے پھر لاغ ان کرنے کے بعد یہاں موجود ویڈیو والے اپشن کو کلک کریں اور نیچے سے یوٹیوب ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں تو اب اس ویڈیو میں کوئی بھی اوبجیکٹ ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کی لنکھ سٹ کر لینی ہے آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے کہ اس ویڈیو کی لنکھ آپ کے انٹرو شورٹ والے سپیکنگ ایوٹار کی لنکھ جتنی ہونی چاہیے تو اب کینوہ کی ویڈیو کی لنکھ کو یہاں سے اپنی سپیکنگ ایوٹار والی ویڈیو کی لنکھ کے جتنا چوز کر لیں سائیڈ والے ٹولز میں موجود ایلیمنٹس والے آپشن میں جائیں اور سرچ باکس میں اپنا ریکوائیڈ بیکگراؤنڈ سرچ کر لیں اس ویڈیو کے سکرپٹ کے حساب سے میں اس میں جنگل ایمیج کا بیکگراؤنڈ یوز کر رہا ہوں تو سرچ باکس میں جنگل ٹائپ کر کے انٹر کر لیں اور گرافکس والے آپشن کو کلک کر کے ایکسپینڈ کر لیں اب اپنی پسند کا ایمیج سریکٹ کریں اور پھر رائٹ کلک کر کے سیٹ ایز ای بیکگراؤنڈ والے آپشن پر کلک کر لیں اس طرح سے یہ ایمیج آپ کے بیکگراؤنڈ میں ایمبیڈ ہو جائے گا تو چلیں اب اس ویڈیو میں کچھ انیمیٹڈ انیملز بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ کرنے کے لیے دوبارہ سے سرچ باکس میں انیمیٹڈ انیملز ٹائپ کر لیں اور اپنی مرضی کے انیملز اور برڈز سیلیکٹ کر لیں اب ان انیملز کا سائز اپنے بیکگراؤنڈ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے کم یا زیادہ کر لیں اس کے بعد بیکگراؤنڈ میں کچھ انیمیٹڈ ٹریز بھی ایڈ کر لیں اس سے آپ کی ویڈیو مزید انڈریکٹیو بن جائے گی جب سارا کچھ صحیح سے ہو جائے تو اپنی انٹرو والی ویڈیو کو شیئر والے بٹن پر کلک کر کے اپنی مرضی کے سائز اور ویڈیو کوالٹی میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اس ویڈیو کے لیے میں فل ایچ ڈی کوالٹی کی ویڈیو یوز کروں گا تو اب موو کرتے ہیں ویڈیو کے اگلے سٹیپ پر سٹیپ نمبر فائیو کسٹم اینیمیشن تو اس سٹیپ میں بھی پچھلے سٹیپ کی طرح آپ نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی لینگت کو اپنے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے سپیکنگ ایوٹار کے فرسٹ سین والی ویڈیو کی لینگت جتنا کر لینا ہے ویڈیو کی لینگت سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں بیگراؤنڈ ایڈ کرنا ہے اس کے لیے دوبارہ سے ایلیمنٹس والے منیوں میں جائیں اور اپنی مرضی کا بیگراؤنڈ سرچ کر لیں اس ویڈیو میں میں اگزامپل کے لیے فیلز کا بیگراؤنڈ سرچ کر لوں گا فیلز یعنی کے کھیت اب آپ نے یہ فیلز سرچ باکس میں ٹائپ کر کے گرافکس والے ٹائپ کو ایکسپینڈ کر لینا ہے اور اپنی مرضی کا ایمیج یہاں سے سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور اسے سیٹ ایز بیکراؤنڈ کر لینا ہے اب اس میں کچھ انیمیٹڈ ٹریز اور اوبجیکٹس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو جب آپ نے اپنے سین کے اکارڈنگ انیمیٹڈ اوبجیکٹس اور ٹریز اس میں ایڈ کر لیے تو اب باری ہے اس میں اپنی ویڈیو کے فرس سین کے مین کریکٹر کو ایڈ کرنے کی اس ویڈیو میں میں ایک لائن کو یوز کر رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو کے سکرپٹ میں پہلے سین میں لائن کی بات ہو رہی ہے اب میں سرچ باکس میں لائن ٹائپ کر کے اپنی مرضی کا بیسٹ ایمیج سیلیکٹ کر لوں گا اب اسے ری سائز کر کے اس کی پلیسمنٹ سیٹ کریں جہاں آپ اسے دکھانا چاہتے ہیں اب اوپر موجود انیمیٹ والے بٹن پر کلک کر کے اس کی انیمیشن بنا لیں انیمیشن بنانے کے لیے اپنے اوبجیکٹ کو پکڑ کر ڈریک کریں اور جیسے انیمیٹ کروانا چاہتے ہیں ویسے ویسے اس کو موو کر لیں اب جب آپ اپنی انیمیشن سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو یہاں پلس والے بٹن سے ایڈ نیو سین والے بٹن پر کلک کر لیں اب اس نیو ویڈیو سین کے لیے ایک دھارتے ہوئے لائن کی ویڈیو کو سرچ کر لیں اور ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے بھی سیٹ ایس بیکراؤنڈ کر لیں تو جب سب کچھ کر چکے تو شیئر والے بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز بنا کر ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اب آتے ہیں سٹیپ نمبر سکس پر سٹیپ نمبر سکس اور فائنل سٹیپ میں اب ہم ان ساری ویڈیوز اور اپنے سپیکنگ کریکٹرز کو یوز کر کے ایڈٹ کریں گے اور ایک ویڈیو میں کمبائن کریں گے آپ اس کام کے لیے کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹر ٹول یوز کر سکتے ہو لیکن میں ان شاٹ ایپ کو یوز کروں گا تو یہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی بیگراؤنڈ والی ویڈیوز کو ان شاٹ میں امپورٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں موجود پپ والے بٹن پر کلک کر کے اپنی سپیکنگ ایوٹار والی ویڈیوز کو بھی یہاں امپورٹ کر لینا ہے اور ان کی پلیسمنٹ صحیح کر لینی ہے اب اپنے سپیکنگ ایوٹار کے گرین بیگراؤنڈ کو ریموو کر لیں یہ کام آپ سمپلی یہاں موجود کٹ آؤٹ یا کروما کی والے بٹن پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ایوٹار والی ویڈیو کو اپنی ویڈیو کے حساب سے ری سائز کریں اور ویڈیو کے سارے سینز اسی طرح کر کے ایڈٹ کر لیں جب سارے سینز کو ایڈٹ کر لیں تو اب سیو والے بٹن پر کلک کر کے اس کو ٹین ایٹی پکسل اور تھرٹی ایف پی ایس کی سیٹنگ پر سیو کر لیں تو دوستو ہماری اے 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 سے جنرےٹیڈ کیڈز کی لرننگ کی اینیمیشن ویڈیو ریڈی ہے موسیقی دوستو یہ ویڈیو میں نے جسٹ آپ کو پروسس سمجھانے کے لیے ایز این اگزیمپل بنائی ہے آپ اسی سیم پروسس کو فالو کر کے کسی بھی ٹاپک اور نیچ پر اینیمیشن ویڈیو بنا سکتے ہو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہو اور دوستو یہ والی ویڈیو میری آپ کے لیے بنائی گئی آج تک کی سب سے ڈیٹیلڈ اور ٹائم کنزیومنگ ویڈیو ہے اس لیے میری ہارڈ ورڈ کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ اے آئی لرننگ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ